بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو مرخور ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد حسن اور آپ دیکھ رہا ہمارا یوٹیوب چینل مرخور ٹی وی کرلوش عثمان سیزن ٹوک اپیسوڈ 48 جو کہ ایک بوتی سنسنی خید اپیسوڈ تھی جس طرح عثمان اپنی سلطنت بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اسی طرح ان کے دشنوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے کرلوش عثمان اپیسوڈ 40 میں کیا ہوگا اسے ملنے جاتے ہیں تو وہاں ان کا لباس اور ہوتا ہے اور وہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو ان کا لباس اور ہوتا ہے ایسے کیوں ہوا کیا عمر بے کو کسی نے زہر دیا کیا عمر بے عثمان اور ملح ہاتون پر کارا شامان توگائے نے حملہ کیا اور اس حملہ سے عثمان کیسے بچے ملح ہاتون کے قبیلہ میں کون غدار ہے اور وہ کس کا آدمی ہو سکتا ہے کیا ملح ہاتون بالہ ہاتون پر غداری کا الزام لگا سکتی ہیں گوکتو کے ساتھ کیا ہوا اسے کارا شامان توگائے سے کس نے بچایا کیا توگائی واقعی میں طاقت وار ہے اس کے پاس ایسی کونسی شیطانی طاقتیں ہیں جو پہلے کسی منگول کے پاس نہیں تھی دعود بے نے عثمان سے اسے کیوں کہا کہ نہ تو آگ اسے جلا سکتی ہے اور نہ پانی اسے ڈبو سکتا ہے کیا اگلی قسم میں ملح ہاتون دندار کے بارے میں عثمان کو بتانے والی ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اساتھ میں ٹھلے بھی آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں کیس اٹھالیس کے آخر میں آپ نے دیکھا جب عثمان بے عمر بے سے ملنے کے لئے نکلے تو توگائی پہلے سے ان کے لئے کھڑا تھا اور سب نے دیکھا کہ توگائی نے ان کا پیچھا کیا تو آپ کو بتاتے چلیں کہ توگائی نویان ایک خطرناک منگول ہے اور جتنے بھی منگول آج سے پہلے گزرے ہیں یہ ان سب سے خطرناک ہے اور اس کا پہلا وار کبھی خالی نہیں جائے گا یعنی توگائی نویان جہاں بھی حملہ کرے گا عثمان بے کو نقصان پہنچائے گا لیکن دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ سوغود میں ملن ہاتون اور عثمان کو کچھ نہیں ہوا اور انہیں ایک خراش تک نہیں آئی تو کیا توگائی نے ان پر حملہ کیا اور وہ بچ نکلے تو ایسا حرکت نہیں ہو سکتا ہمارے مطابق توگائی نویان نے ان پر حملہ نہیں کیا آگے جانے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں تاریخ میں اصل میں کارا شامان توگائی نویان کون تھا اور کون سے شتانی طاقتوں کا مالک تھا اس کے لئے ہم کل تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں گے اس لئے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے پہنچ دی رہے آپ عثمان بے عمر بے سے ملنے گئے اور انہیں سغوت لے آئے اور عثمان بے نے لباس اس لئے تبدیل کیا کیونکہ انہوں نے تمام ترک قبیلوں کو سغوت مدو کیا تاکہ ایک بڑا جرگاہ بلائے جا سکے لیکن وہاں آپ نے دیکھا کہ عمر بے کی حالات انتہائی خراب ہے تو ہمارے مطابق انہیں زہر دیا گیا ہے اور یہ زہر انہیں ان کے قریبی دوست بہادر بے نے دیا اور جہاں تک رہی بات بہادر بے کی تو یہ منگولوں کا نہیں بلکہ پیترس کا جاسوس ہو سکتے ہیں کیونکہ پیترس وہاں موجود ہوگا اور کہے گا کہ عمر بے کو زہر دے دو اور جب بھی ملن ہاتون عثمان سے کسی چیز کا ذکر کرتی ہے یا پھر بات کرنے کی کوشن کرتی ہے تو بالا ہاتون عثمان کے ساتھ ہوتی ہے یا دوسرے خیمے میں موجود ہوتی ہے اگر ملن ہاتون کے ساتھ کچھ خلط ہوتا ہے تو وہ اس کا الزام بالا ہاتون پر لگا سکتی ہے حالانکہ اصل میں اس بات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں لیکن اس سے بالا ہاتون اور ملن ہاتون کے درمیان مزید کشیدگی پیدا ہو جائے گی اور پھر یہ کشیدگی ملن ہاتون سے عثمان کی شادی کے بعد ختم ہوگی ٹریلر میں دیکھا جا سکتا ہے ایک مرتبہ پھر توگائے نویان نے گوکتوک پر حملہ کیا لیکن چونکہ عثمان بے نے گندوز کو گوکتوک کو بچانے کے لئے بھیجا ہوا ہے تو ہمارے مطابق گندوز بے گوکتوک کو بچائیں گے لیکن چونکہ یہ توگائے نویان کا پہلا حملہ ہے نہازہ توگائے نویان عثمان بے کا بڑا نقصان کریں گا ہو سکتا ہے کہ گندوز بے اس حملہ میں شدید زخمی ہو یا گوکتوک علاق اس حملہ میں شدید زخمی ہو لیکن بہرحال گندوز بے گوکتوک کو بچانے پہنچ جائیں گے اور دعود بے نے عثمان کو ایسا کیوں کہا نہ پانی اسے ڈبو سکتا ہے اور نہ آگ اسے جلا سکتی ہے جس نمبر 48 میں جب توگائے نے گوکتوک پر حملہ کیا تو تلواریں چلتے رہیں لیکن کوئی دشمن دکھائی نہیں دیا اب اس لئے منگول یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس شیطانی طاقتیں ہیں ایسا اس کے بارے میں مشہور ہے لیکن ہمارے مطابق ایسا کچھ نہیں ہیں اور صرف دھوہ کا کمال تھا جس کی وجہ سے گوکتو کو کچھ نہیں دکھائی دیا اور وہ اپنے حواظ کھو بیٹھے اور آنے والی اقصاد میں عثمان بے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا اور دھوہ کی وجہ سے کچھ نہیں دکھائے دے گا لیکن اصل میں ہوگا یہ کہ اس دھوہ کے لئے ایک خاص قسم کی لکڑی استعمال کی جائے گی جس کی وجہ سے انسان اپنا حواظ کھو بیٹھے گا کہ دھوہ کے وجہ سے کافی مشکل ہو جائے گی اور کچھ دکھائی نہیں دے گا اور اب کیا ملہ آتون اگلی قسم دندار کے بارے میں عثمان کو بتا دیں گی تو ہمارے مطابق ہاں بتا دے گی کیونکہ اگلی اقصاد میں وہ مزید پریشان ہونے والی ہے اور اس انگوٹھی کے بارے میں عثمان کو بتا دیں گی جو انہیں ملی تھی اور اپنا شک ظاہر کر دیں گی اور آپ نے ٹریلر میں دیکھا کہ ساوچی بی بھی عثمان سے دندار کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ بھائی ہو جائے کہ قتل میں ملوث ہوا تو میں خود اسے ماروں گا تو دوستو اگر آپ کارا شامان توگائی کی مکمل تاریخ جاننا چاہتے ہیں کہ تاریخ میں اگر کوئی ایسا ایکٹر تھا یا کچھ ایسا ہوا تھا تو اس کے لئے کل آپ کے ساتھ ایک بقاعدہ تفصیل کے ساتھ ویڈیو شیئر کی جائے گی لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں ٹھرے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اللہ حافظ